اسلام علیکم سیزن 5 میں کون کون ویلن ہوگا آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے ساتھ ہی سیزن 5 کی شوٹنگ کے بارے میں بات کریں گے جو کہ کل کی سٹارٹ ہو چکی ہے ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ شوٹنگ کل سٹارٹ ہو جائے گی اور شوٹنگ سٹارٹ ہو بھی چکی ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ شوٹنگ کہاں سے سٹارٹ ہوگی یعنی کہانی کہاں سے سٹارٹ ہوگی اس پر بھی بات کریں گے اور ان ساتھ کے علاوہ دو نئے دکار شامل کیے گئے ہیں وہ دکار کون کون ہیں ان کے بارے میں بھی بات کریں گے لہٰذا یہ سب جاننے کے لئے ویڈیو کا آخر تک دیکھیں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا ناظرین ساتھ سے پہلے بات کرتے ہیں دو نئے دکاروں کی جن کو سیزن 5 کے لئے کاٹ کیا گیا ان میں سے ایک دکار تو یہ ہے جس کا نام راد انس ہے یہ دکار کس کا رول اتا کرے گا اس کے بارے میں ہم آخر میں بات کریں گے اگر بات کریں دوسری اداکار کی جس کا نام سالیم ہے اس کا بھی سیزن 5 کے لئے کاٹ کیا گیا اس کے بارے میں بھی کافی لوگ یہی جانا چاہیں گے کہ یہ اداکار کس کا رول اتا کرے گا اس کے بارے میں بھی ہم آخر میں بتائیں گے بات کرتے ہیں شوٹنگ کی کہ شوٹنگ کہوں سے سٹارٹ ہوئی اور پہلی اپیسوڈ کی کہانی کیا ہوگی ناظرین ویاسے تو ہماری دو رائے ہیں ایک رائے تو یہ ہے اگر کہانی یہاں سے سٹارٹ نہ ہوئی تو پھر دوسری ٹائے ہماری یہ ہے کہ ہولا فیرہ آ رہی ہوگی اس کو گواہ کیا جائے گا یا پھر کچھ نہ کچھ اور ایسا ہوگا جس سے کہانی سٹارٹ ہوگی اگر پہلی اپیسوڈ میں ہولا فیرہ کو گواہ نہ کیا گیا تو پھر حلیمہ کو بھی گواہ کیا جا سکتا ہے اور فاطمہ کو بھی گواہ کیا جا سکتا ہے حلیمہ کے زیادہ چانس ہیں جو کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو محمد بے کی سکرپٹ ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حلیمہ کا نام بھی شامل ہے اور بالا کے بھی نام شامل ہے اس سے یہ چیز واضح ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ برا ہوگا پہلے صفحے پر یہ چیزیں موجود تھیں جس سے یہ چیز تو واضح ہے کہ پہلی اپیسوڈ میں ہی ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے ویسے ان صاحب کے بارے میں آپ کیا رائے ہیں آپ لوگ کی جو بھی رائے ہو آپ لوگ اپنی رائے لازمیں دیجئے گا اگر بات کریں سیزن 5 کے ویلن کی جو دو نیدہ کر شامل کیے گے یہ ویلن کا رول ادا کریں گے ان کے ساتھ جکوب بے محمد بے اور جو ان کے لئے دوسرے ویلن ہیں یعنی کہ جو اسمانبے کے دشمن ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں یہ چار پانچ ویلن ہوگے جو کہ ہمیں سیزن 5 میں دیکھنے کو ملیں گے یہ کوب بے کا تو آپ کو پتا ہی ہے کہ وہ بھی ترکمان سردار ہے اور اس کی اپنی ایک ریاست بھی ہے جس وجہ سے وہ سمانبے کا دشمن ہوگا اور جو دوسرے ادھاکار ہیں یعنی جو دو نیدہ کر شامل کیے گے یہ بھی ویلن ہوں گے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بازتینی ویلن ہوں گے اور جن کے لئے وہ تیسرا ویلن ہے وہ تیزہن ہے ویسے اس کے بارے میں میرا خیال تھا کہ جو ادھاکار ایک چکوجر کا رول ادا کرے گا لیکن ایسا نہیں ہوا یہ بازتینی کمانڈر کا رول ادا کرے گا یا پھر کسی اور کا لیکن یہ تو تیہ ہے کہ یہ سمانبے کا دشمن ہی ہوگا ویسے انساب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ لوگ کے جو بھی رائے ہو آپ لوگ اپنی رائے لازم دیجئے گا